ٹالبان پاکستان سے آنے والی کس چیز پر کتنا محصول لے رہے ہیں گزشتہ ماہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سپین بولدک کی اہم سرحدی چوکی پر ٹالبان نے قبضہ کر کے افغان حکومت کی بجائے خود محصول لینا شروع کر دیا ہے افغانستان شہر سپین بولدک اور رویش منڈی پر قبضے کے بعد افغان تالبان نے پاکستان اور افغانستان سمان منتقل کرنے والے تاجروں کے لیے محصولات کی وصولی کی نئی ریٹ لسٹ جاری کر دی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ ماہ اس اہم سرحدی چوکی پر تالبان نے قبضہ کر کے افغان حکومت کی بجائے خود محصول لینا شروع کر دیا ہے جس کی شرح تیس افغانی سے لے کر ڈھائی لاکھ افغانی تک محیط ہے قاضی ترین شرح کے مطابق ایک افغانی کرنسی کی قیمت پاکستانی دو روپے اور پانچ پیسے کے برابر ہے تالبان ایک بھیڑ پر سب سے کم یعنی تیس افغانی محصول لے رہے ہیں جبکہ سب سے زیادہ محصول ٹیلی فون ٹاور پر ہے سب سے زیادہ ٹیکس افغانستان سے باہر جانے والی اشیاء پر لگایا گیا ہے جو کہ زیادہ پاکستان آتی ہیں کبار یعنی سکریپ کے ٹرک سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے اگرچہ افغان تالبان کی جانب سے لگایا گیا ٹیکس افغان حکومت کی جانب سے وصول کیے جانے والے ٹیکس سے کم ہیں لیکن تاجر جب افغان حکومت کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو افغان حکومت ان سے دوبارہ ٹیکس وصول کرتی ہے تالبان کی جانب سے سکریپ کبار لانے والے فی ٹرک پر بارہ لاکھ روپے ٹیکس لگایا گیا تھا تاہم کبار لانے والے تاجروں نے تالبان سے مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں اس ٹیکس کو کم کر کے چار لاکھ روپے کر دیا گیا مجھے موسیقی 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 بخير بخير بخير